بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریکٹ کی تازہ ترین نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد شاہد سابق کپتان شاہد افریدی نے باب رازم کو کپتان بنای جانے کے فیصلے کی مخالفت کر دی ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان کریکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے سرفاز احمد کی برطرفی کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے خوش آئند کرا دے دیا ہے شاہد افریدی نے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازر علی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے جبکہ ٹی ٹوانٹی ٹیم کے لیے باب رازم کو کپتان بنای جانے کے فیصلے کی مخالفت کی ہے شاہد افریدی کہتے ہیں باب رازم مستقل مزاجی سے کارکردگی دکھا رہے ہیں اور وہ ٹیم میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیر دکھتے ہیں تاہم اس وقت وہ کپتانی کے لیے تیار نہیں ہیں شاہد افریدی کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ دو ہزار بیس کو مت دے نظر رکھتے ہوئے اگر شوائب ملک کو کپتان بنایا جاتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ شوائب ملک کا تجربہ کافی زیادہ ہے واضح رہے کہ مایاناز کریکٹر ازر علی کو ٹیسٹ چیمپینشپ کے سیزن دو ہزار انیس بیس کے لیے قومی ٹیسٹ کریکٹر ٹیم جبکہ بابرازم کو اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار بیس تک قومی ٹی ٹوانٹی کریکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے سرف اضافت کو دونوں فارمیٹ میں ناکس کارکت کی بنیاد پر کپتانی سے ہٹایا گیا ہے عالمی رینکنگ میں ساتھویں نمبر پر موجود پاکستان ٹیم پانچویں رینک پر برجمان اسٹریلیا کے خلاف دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی جہاں پہلا میچ 21 نمبر سے بریس بن اور 29 نمبر سے ایڈ لیڈ میں کھیلا جائے گا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تی ٹی ٹوانٹی میچز کی موشنی مل سیریز کا آغاز تین نمبر سے ہوگا قومی ٹیم کو آئندہ سال فروری میں بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں بھی شرکت کرنا ہے 2010 میں لارڈز کے میدان میں ریویو کرنے والے ازر علی قومی ٹیسٹ ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیں رکھتے ہیں کائجزم ٹروفی کے پہلے مرحلے میں ازر علی 388 رز بنا کر دوسرے بہترین بیٹسمن رہے ہیں ازر علی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ کے اہم ترین فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کرنا کسی آزاز سے کم نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں ورلڈ چیمپینشپ میں بہترین کارکتری دکھانے کی کوشش کروں گا ازر علی نے کہا ہے کہ سرفازامت نے بہترین انداز میں ری ٹیلنٹ کو تجربہ کار کھلاڑیوں میں تبدیل کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان تجربہ کار کھلاڑیوں سے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں بہترین نچائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان ازر علی نے کہا ہے کہ وہ پی سی بی کی نئی مینجمنٹ کی موجودگی میں قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کارکتگی میں بہترین کے لیے بھرپور کریں گے ٹی ٹوانٹی کی عالمی رینکنگ نمبر وان بیٹسمن بابر آزم اس سے قبر آئی سی سی انڈر نائٹین کرکٹ ورلڈ گاب دو ہزار بارہ میں پاکستان کی قیادت کر چکے ہیں بابر آزم سری لنکا کے خلاف ایک روزہ سیریز میں نائب کپتانی کر چکے ہیں وہ ان دنوں نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں سینڈر پنجاب کی قیادت کر رہے ہیں بابر آزم کے مطابق عالمی رینکنگ میں نمبر وان ٹیم کی قیادت کرنا میرے کیریئر کا سب سے اہم لہمہ ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ میں نئی ذمہ دائی سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں بابر آزم نے کہا ہے کہ سرف ازامد نے کرکٹ کے سب سے محدود فارمٹ میں بہترین انداز میں ٹیم کی قیادت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سرف ازامد کی کامیابیوں کو آگے بڑھا کر ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سرف ازامد نے کہا ہے کہ پاکستان کی قیادت کرنا عزاز کی بات تھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس سفر میں ساتھ دینے پر اپنے تمام کوچز ساتھی کھلاریوں اور سیلیکٹرز کا شکریہ آدھا کرتے ہیں سرف ازامد نے کہا ہے کہ وہ عزر علی اور بابر آزم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے کرکٹ کی نیوز یوٹیوب چینل شکریہ